پانچ تریاؤں کی سرزمین پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صبح کی چیزہ چیزہ خبروں اور ریپورٹس پر جنوبی پنجاب میں سیلابی ریلہ تو مقامی آبادی کو بے گھر کر کے چلا گیا لیکن متاثرین ابھی تک مسئیبتوں کے گھیلے میں پھسے ہوئے ہیں بے گھر ہونے والے یہ بدنسی متاثرین جہاں بھی جاتے ہیں دکھ اور مشکلات پہلے سے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں ایسا ہی کچھ تونسہ شریف کی بستی کچھل کے رہائشی محمد عباس کے خاندان کے ساتھ ہوا محمد عباس کا خاندان جانے بچا کر ریلیف کیمپ میں آ پہنچا لیکن زندگی کے امتحان سارا دن تبتی ریت پر گزارنے کے باوجود بھی ختم نہ ہوئے محمد عباس کے تین سالہ بیچے غلام عباس نے گزشتہ رات بھوک مٹانے کے لیے کیمپ سے ملنے والا کھانا کھایا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جبکہ خاندان کے باقی افراد دی زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے تونسہ شریف کے ڈسٹرک وارٹ ہسپتال میں زیرے علاج ہیں تین سارہ بیچے کی ہلاکت کے بعد ماں کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے غلام عباس کی ماں کا کہنا ہے کہ چنے کی دال کھانے کے بعد اس کے بیچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئے اور ہسپتال جا کر وہ زندگی کی بازی ہاتھ گیا محمد عباس کا کہنا ہے کہ جمع پونجی سیلاپ میں بہچانے اور دربدر ٹھوکنے کھانے کا غم تو پہلے ہی تھا لیکن بیٹے کی ہلاکت دی تو جگر ہی چننی کر دیا ہے مہدین کا کہنا ہے کہ سالاپ متاثر علاقوں میں اگر بروقت عطویات اور میڈیکل ٹیمیں نہ بھیجی گئیں تو قوم محمد عباس سے کئی بیٹے کھو دے گی سالاپ متاثرین کے لیے اس وقت سب سے بڑی غنیمت دو وقت کی روٹی ہے لیکن اگر یہ روٹی ہی ان کی جان لے لے تو پھر یہ غریب لوگ کہاں جائیں کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں کیمرمن تنویر مبین کے ساتھ شازیہ اکرم دنیا نیوز کاچھل بستی تونسہ شریف جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر مولانا سراج الحق نے کہا ہے کہ بدترین سلاپ پر حکومت کی کارکردگی بھی بدترین رہی ہے بیرونی امداد متاثرین تک پہنچتی نظر نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ قوام عالم کو حکمرانوں پر اعتماد نہیں گجرات پریس کلاب میں اظہار خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اپنی سیاسی سرگرمیاں موطل کر کے صلاح متاثرین کی بحالی کے لیے پچیس ہزار کارکردگی میدان میں لے آئی ہے اور پچاس کروڑ روپے کا سامان متاثرین تک پہنچایا ہے مولانا سراج الحق نے کہا کہ اگر صدرانسی فلی زرداری اور نواز شریف اپنے آدھے اساس متاثرین کو دے دیں رنگ پور میں سلام متاثرین کے لیے محکمہ سیحت و لائف سٹاک کی طرف سے ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں ڈسپینسر مریضوں کو چیک کر رہے ہیں محکمہ سیحت کے کیمپ میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں بلکہ ڈسپینسر مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں ڈاکٹر اپنے پرائیوٹ کلینک پر مصروف ہیں ڈسپینسر نے بتایا کہ کیمپ میں آٹھ سو پچاس مریضوں کا علاج کیا گیا دوسری جانے ویٹنری آفیسر ڈاکٹر اقلاق احمد نے بتایا کہ انہوں نے چار ہزار بڑے اور دو ہزار چھوٹے مویشیوں کو حفاظ دی ٹی کے لگائے ہیں کاموں کی تھانا سیٹی کے علاقہ محلہ اسلام آباد کی رہائشی نابالک لڑکی کو تھانے دار اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ دن دہارے ایوا کر کر لے گیا سیٹی پولس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تفصیلات کے مطابق تھانا سیٹی کے علاقے کی رہائشی زبیدہ بی بی اپنی نابالک بیٹی آئیشہ بی بی کے ہمراہ راجبہ کے کنارے مویشی باندھ رہی تھی کہ سی آئیے پولس گجرمالہ میں تائنات اے ایس آئی نزاکت علی وہاں پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ آیا اور آئیشہ بی بی کو زبردستی موٹر سائیکل پر گن پوائنٹ پر اقواہ کر کر لے گیا واضح رہے کہ چار ماہ قبل بھی نزاکت علی اے ایس آئی جب تھانا سیٹی کاموں کی منتائنات تھا جس کا مقدمہ تھانا سیٹی میں درج ہوا تھا پولس نے ساز باز کر کے خارج کر دیا تھا مقویہ کی والدہ زبیدہ بھی جب تھانا سیٹی کاموں کی گئی تو ایس اے چو نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری کے نواحی علاقہ کوٹ شاکر کی رہائشیوں نے بیس گھنٹے سے زائد غیر علانی اور طویل دورانی لوڈ شیرنگ کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا اور سڑک پر ٹائر جل آ کر جھنگ خوشاب روٹ کو بلوک کر دیا مظاہرین کے احتجاج کے بعد کئی گھنٹے تک ٹرافک بند رہی اس موقع پر مظاہرین نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی راجہ پرویز اشرف کا پتلا بھی نظر آتش کیا کوٹ شاکر کی ان مکینوں کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹے کے لیے اس علاقے کے لوگوں کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور وہ بھی اتنے کم وولٹیج کے کئی الیکٹرونکس اشیاء جل چکی ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ سلاب کے باعث ہمارے علاقے میں پہلے ہی کچھ نہیں بچا اور اب سہری اور افتاری اور نماز ترابی کے وقت میں بجلی بند کر کے ہمیں مزید پریشان کیا جا رہا ہے مظاہرین نے یہ بھی کہا کہ سلاب کے باعث مچھروں کی بہتات اتنی ہے کہ ہم آرام سے سو بھی نہیں سکتے اوپر سے بل ڈبل دیے جا رہے ہیں مظاہرین نے یہ بھی کہا کہ اس فیڈر کو بند کر دیا جائے تاکہ ہمیں یہ اتمنان ہو جائے کہ یہاں بجلی نہیں آئے گی اور نہ ہی ہمارے اوپر بجلی کے بلوں کی مصیبت آن پڑے گی مظاہرین نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے کے مکین بجلی کے بل ادان نہیں کریں گے حافظ آباد میں منشیات فروش سرعام منشیات فروخت کر رہے ہیں جبکہ پولس ملازمین مبینہ طور پر ان کی پشت پناہ ہی کرتے ہیں دنیا نیوز نے محلہ شریف پورا کے ایک منشیات فروش کی چھپ کر ویڈیو تیار کی جو اپنے گھر کے باہر سرعام منشیات فروخت کر کے گاہکوں سے رقم وصول کر رہا ہے یہ فٹیج پولس کو دکھائی گئی تو پولس تھانہ سٹی نے منشیات فروش کو حراست میں لے لیا لیکن بعد میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ بیمار ہے اس لیے اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے اور اس سے کسی قسم کی بھی منشیات برامد نہیں ہوئی چینیوٹ کے سلاف زدگان کے لیے امداد لے کر جانے والی امدادی کشتی اُلٹنے سے سینئر صبائی وزیر راجہ ریاض اور ایم پی اے سید حسن مرتضی زخمی ہو گئے امدادی کشتی میں پیپلس پارٹی کے رہنما اور سینئر صبائی وزیر راجہ ریاض اور ایم پی اے سید حسن مرتضی بھی سوار تھے کشتی گہرے پانی میں جا کر اچانک اُلٹ گئے جس میں راجہ ریاض اور ایم پی اے سید حسن مرتضی شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری تاپ پرچینئور سویل ہسپتال میں ابتدائی تیبی امداد دینے کے بعد ایلائیڈ ہسپتال فیصلہ بان منتقل کر دیا گیا سیالکورٹ میں دو بھائیوں کی ہلاکت کے خلاف لاہور میں طلبہ کی بڑی تعداد نے احتجاج کرتے ہوئے ملزموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے تحریک انقلاب کے زیر تمام بڑی تعداد میں نوجوان ڈیفنس کے لالک جان چوک میں جمع ہوئے اور سیالکورٹ کے دو مقتول بھائیوں کی فیملی کے ساتھ اظہار جگجہتی کے لیے احتجاج کیا فلائی کارڈز اٹھائے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولس کی موجودگی میں جو سب غیر قانونی اقدام کیا گیا اس سے نہ صرف پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا ہے بلکہ انسانیت بھی ہل کر رہ گئی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈی پیو کو محتل کرنے کی وزیراعظم سے درخواست کافی نہیں پولس بھی جرم میں برابر کی شریک ہے میں ہوں سیالکورٹ سے حافظ عمران اور اس وقت میں موجود ہوں پاک آرمی کا ٹریننگ سینٹر میں پاک فوج کے ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرنے والے دو سو پانچ پولیس احلکاروں نے دہشت گردوں سے لڑنے یرگمالی کو بادیاب کروانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں حالات پر قابو پاتے ہوئے عوام کے جالو مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عملی مظاہرہ کیا اس موقع پر پاک فوج اور پولیس کی افیسرز نے انٹی ٹیررس تربیت حاصل کرنے والے پولیس احلکاروں کی کارکردی کو سراہا اس داتے دہشت گردی کی حصوصی تربیت حاصل کرنے والے پولیس احلکاروں کی پاسنگ اوٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کورکمانڈر گجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل جمیل حیدر نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے دہشت گرد ملکی جڑوں کو کھوکلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس صورتحال میں پاک فوج پولیس اور سیول سوسائٹی سے مل کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے کورکمانڈر نے کہا کہ چیفہ فارمی سٹاف جنرل اشفاق پربیت کیانی کی حصوصی ہدایت پر اب تک نو ہزار سے زائد پنجاب پولیس کے احلکاروں کو انتعدے دہشت گردی کی تربیت فراہم کی گئی ہے جس سے دہشت گردی کے ہاتمے کے لیے اہم نتائج حاصل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی مرحلہ وار چاروں صوبے میں پولیس احلکاروں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے جدید بنیادوں اور دور حاضر کے اسکری تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کر رہی ہے اس موقع پر لیفٹینینڈ جنرل جمیل حیدر نے آلہ کارکردی کی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس احلکاروں کو میڈل سٹیفکیٹ اور کیش پرائز کے انعامات سے نوادہ حسوسی تربیت حاصل کرنے والے پولیس کے جوانوں کا کہنا ہے ملکی حفاظت کی ہاتھر وہ کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے کیامرامین صدیق بال کے ساتھ حافظ عمران دنیا نیوز سیال کوٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال حسن عبدال میں سہولیات کا فقدان باؤنری وال نہ ہونے کی وجہ سے مریض اور ہسپتال کا عملہ ادم تحفظ کا شکار ہو گئے پورے ہسپتال کی صفائی کی ذمہ داری صرف دو سویپروں کے اوپر ہے جبکہ دس غیر حاضر رہتے ہیں جسے ہر طرف گندگی کے دھیر لگے ہیں ہسپتال میں نہ مسجد ہیں اور نہ ہی کینٹی ایم ایس اکثر غیر حاضر رہتے ہیں جس پر دیگر سٹاف کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے ڈیوٹی پر معمور پندرہ نرسوں میں سے صرف پانچ موجود ہیں ایمولنس ڈرائیور تارک مریضوں سے جراویپنڈی کا بارہ سو روپے بھتہ وصول کرنے لگا ڈی سی او کی جانت سے امداد ملنے کے بعد زجکی کیس مفت کیا جانے کے اعلان کے باوجود ایک ہزار روپے وصول کیا جا رہے ہیں جبکہ ہسپتال کی ڈسپنسری میں عدویات بھی ناپید ہیں ایزن یہاں لیں گے ایک بریک بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے ائر چیف مارشل راؤ کمر سلیمان کی جانب سے بلتستان میں سیلاب اور لینڈ سلائرنگ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی تحریک ہے خصوصی تیارے کے ذریعے اس کردو پہنچا دیگر